ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری اسلام علیکم جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارے پاکستان کے لیے اور ساتھ میں جو ہمارے وزیر آزم ہیں راجہ فاروق حیدر سان صاحب ان کے لیے ہے پہلی تو بات یہ کہ آج اتنے دن گزر گئے پاکستان نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا پاکستان صرف جھوٹے لارے لگاتا رہا کہ یہ ہو گیا ہے اور پاکستان کا میڈیا بھی ویسا کا ویسا ہی ہے پہلی تو بات یہ کہ نہ میں تو پاکستان کے میڈیا سے مجھے تو پاکستان کے میڈیا سے بھی کوئی وہ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان سے اب کوئی امید رہی ہے پاکستان مجھے صرف پاکستانیوں ایک چیز بتاؤ تم لوگوں میں سے کسی ایک بندے میں بھی حیمت ہے کہ تم لوگ ایک کسی اور جگہ کے باشندے ہو کے کسی اور جگہ کا فلائگ اپنے سار لپیٹ کے اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہو آزاد کشمیر کے لوگوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کا فلائگ اٹھا کے پاکستان کے پرچم کے ساتھ اپنی جانیں دی تھی آج تم لوگ اپنے عمران حان کے نعرے لگاتے ہو کہ عمران حان نے پتہ نہیں کیا کر گیا عمران حان نے کیا کیا تمہاری حکومت نے کیا کیا ایک لوٹنے کے سوا صرف لوٹ رہے ہو لوٹ رہے ہو لوٹ رہے ہو تم لوگ کو کشمیریوں سے غرض نہیں ہے تم لوگوں کو کشمیریوں سے غرض ہوتی نا تو تم لوگ وہ مائدے نہ کرتے جن مائدو کا نقصان آج تک ہم کشمیری قوم اٹھا رہے ہیں شملا مائدہ نہ کرتے سندبتاس مائدہ نہ کرتے بہت سارے مائدے تم لوگوں نے کیے اور اس میں کسی بھی کشمیری کی شمولیت نہیں تھی کہ کشمیری بولے کہ بھئی ہم سے پوچھا گیا ہے میں مجھے 23 سال ہو گئے زندگی کے بڑے ہوتے ہوئے مجھے آج تک وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب کوئی پاکستان کا بندہ کشمیر میں آگے کشمیریوں سے پوچھے کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے میں کروں پاکستان جب ایک کہتا ہے کہ بھئی آزاد کشمیر کا اپنا صدر ہے آزاد کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے آزاد کشمیر کا اپنا کورٹ ہے تو پاکستان ہر مسئلے میں اپنی تانگ کیوں ڈالتا ہے ہر مسئلے میں پھر تم لوگ کے جب دو تین فوجی شہید ہوتے ہیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ آزاد کشمیر کے لیے شہید ہو رہے ہیں ہم لوگ تم لوگوں کے لیے اپنی جانے دے رہے ہیں تو ہم لوگ تم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے لیے جانے دیں نہ تو ہم نے انڈیا کو کبھی بول ہے کہ ہمارے لیے جانے دو نہ تو ہم نے پاکستان کو بول ہے کہ ہمارے لیے جانے دو آپ لوگ ہماری حفاظت کر رہے ہو تو اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو آدھ اکھ لوگ کے کھا رہے ہو ہمیں ہماری اوپہ عسان نہیں کرتے تم لوگ کی تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو کہ ہماری فوج تم لوگ پر، پاکیسانی فوج میں کشمی کے كتن نوجوار ہیں جو تم لوگ کبھی افعادستان میں اور کبھی کہاں اور کبھی کسی آپریشن میں مر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے تم لوگ کے لیے جانے دے رہے ہیں ہم لوگ اپ پانی سے لے کے بجلی سے لے کے ہر چیز تم لوگ use کرتے ہو ہم نے کبھی بولا تم لوگ کوприکستان ہمیں کھلائے گا کیا کھلائے گا تم لوگوں کو زہود کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن میں چپ ہو جاتی ہوں لیکن ابھی جو وقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو میں کشمیر کی لڑکی اور اپنے کشمیری بھائیوں جن کو واقعی ایک کشمیری کشمیری سے محبت ہے ان کی طرف سے اگر پاکستان واقعی کہتا ہے کہ بھئی ہم لوگ مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں تو پلیز ازاد کشمیر اور گلگلد بستان کو باہا ملا کر ایک خود مختار ریاست قائم کر کے حکومت پاکستان پہلے خود اور پھر دیگر ممالک سے تسلیم کروائے اور ازاد مملکت کا جو پہلا سفارت خانہ ہے وہ اسلام آباد میں کھلوائے تاکہ کشمیری اپنا مقبوضہ اپنے باقی حصے مقبوضہ کشمیر کی حصوں کی آزادی کے لیے کوشش کریں خدا رہا کشمیریوں کے ساتھ کھلوار کرنا بند کر دیں کشمیریوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں کشمیریوں کے کتنی زندگیوں کے ساتھ تم لوگ کھیلوگے ہم لوگ تھک چکے وہاں پہ وہ جو دندرات مر رہے ہیں ہم لوگ کے بازو ہاتھ بازو تم لوگ انہیں کٹ کے چھوٹی ہیں نہ تو ہم لوگ خود لڑ سکتے نہ تو ہم لوگ خود کچھ کہہ سکتے ہم لوگ صرف بیٹھ کے تم لوگ کو کہہ سکتے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو مرتے نا اس کی ماں کو دکھ ہوتا ہے دوسری ماں کو وہ تکلیف سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح جس طرح کشمیروں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ چیز جو ہمیں لگ رہی ہے دل پہ تم لوگ کبھی سمجھ نہیں سکتے ہمیں نہ تو پاکستان کے ساتھ رہنے اور نہ ہندوستان کے ساتھ رہنے کشمیریوں کی نسل کشی کو بند کریں اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ اگر یہ بیڈیو سنیں کبھی تو پلیز اپنے مفاد کے لیے کشمیریوں کا ہون بہانہ بند کریں تم لوگ ملی بھگت کے ساتھ ہر وہ کام کرتے ہو جس میں کشمیری پستے اور وہ بچارے ابھی تک تم لوگوں کا فلیگ لے کے گھومتے ہیں کیونکہ ہماری تو کیونکہ ہماری تو آج ساتھ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو تو زینی غلام بنا دیا گیا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے ہمیں تو زینی غلام بنا دیا گیا ہے جسے مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا کشمیر کدھر جا رہا اور میں کیا کر رہی ہوں آپ لوگ ہمیں زینی غلام بنا کے ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا کے اپنے پاکستان کے بارے میں جب پڑھاؤ گے تو کشمیر کا بچہ بچہ تو صرف پاکستان ہی کرے گا نا اس کو کیا پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہے اور راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر آزم ہے آپ کو تو ایک وزیر آزم کی طرح ایک اکٹیف ہو کے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے آپ دوسرے وزیر آزم کے سامنے رو رہے ہیں یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ ان کے سامنے رو رہے ہیں بیک مانگ رہے ہو جس کو آپ کھلا رہے ہو جو آگے کشمیر کو لوٹ کے کھا رہے ہیں ایک وزیر آزم کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے وزیر آزم کے سامنے رونا شروع کر دیں مجھے تو حیرت ہے کہ آپ کو وزیر آزم بنایا کس نے ہے آپ تو ایک صدر بننے کے لائک بھی نہیں ہے دوسرے صدر کے سامنے رونا شروع کر دیں کہ بھائی نہیں نہیں ہو پلیز 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 یہ پاکستان کا فرض بنت ہے کہ وہ ابھی ہماری مدد کرے کیونکہ کشمیریوں نے ان کے ساتھ بہت کی ہے اگر پاکستان ہماری کر رہا مدد تھوڑی بہت جو کر رہا ہے نا تو وہ کر رہے تو قیسان نہیں کر رہا کیا کر رہا یون میں جا کے کیا کر دیا کیا تیر مار لی ہیں دستفعہ یہ لوگ یون میں گئے خود اپنے مائدے کرتے ہیں خود انہی کو ختم کرتے ہیں کشمیری قوم کو بے فکوف بناتے ہیں اور ہم لوگ بنتے ہیں آپ اگر کسی کام کے وزیر آزم ہوتے نا تو آج آپ خود اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں آپ خود جو ہے خود آگے کھڑے ہو کے ان کو دھنڈا دیتے ہیں آپ ان کے سامنے روتے نہیں آپ تو ان کے سامنے اور وہ عمران حان صاحب جو آپ رو رہے اور آگے وہ ہس رہے کسی ملک کا صدر جب باہر کے لوگ امریکہ نیوزلیٹ جہاں سے لوگ دیکھیں گے وہ کیا بولیں گے کشمیری تو چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں وہ لوگ تو ایک ریاست چاہتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ تو ایک خود مختاری چاہتے ہی نہیں ہیں تو ہم ان کی کیا مدد کریں آج پاکستان کی فوجیں اگر چلی جاتی ہیں ہندوستان کی فوجیں چلی جاتی ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کہ کشمیر کے پاس ہے کیا کیا جب پاکستان بنے تھا اس کے پاس بہت کچھ تھا کیا ہندوستان بنا تھا اس کے پاس بہت کچھ تھا ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں کہ ہم کوئی بھی ملک ہماری زمین میں انویسمنٹ کرے گا ہم اتنا کما سکتے ہیں آپ لوگ کے سوچ مجھے نہیں پتا کہ کون سی سوچ ہے راجہ فاروق حدر صاحب اگر آپ صرف ایک آپ صرف چلے بن کے رہنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ریزائن دیتے ہیں آپ کیا کام ہوتے ہیں کیا رائلس ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنے کاموں سے با خوبی اندازہ نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو کائنڈی آپ ریزائن دیتے ہیں اور چھوڑ دیں یہ کام آپ سے نہ ہو پائے گا پہلے جا کے پڑھئے پہلے جا کے سیچھئے اور پھر آ کے حکومت چلائیے ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بندی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری اللہ حافظ